موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم این این 24 نیوز ایس ٹی کے ساتھ مہوری جبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پنجاب اور خابر پکتون قواہ میں برویاتی انتقابات کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس آج اسلامباد میں ہو رہا ہے عمران خان کو لانے کے لیے یہودیوں نے پندرہ سال بہنت کی مولانا فضل رحمان دیرہ اللہ یاد چیفزادہ ممل میر محمد علی خان خوصہ سے سن سے تعلق رکھنے والے سندرانی برادری کے افراد کی ڈیرہ اللہ خیار میں ملاقات خوصہ اتحاد کے فلیر فارم کے مطالب تفصیلی باتچیت مکمل تعبون اور یفجہتی پر بھی زور دیا گیا پتو کی پھانا سرائے مغل چوکی سورسنگ کی حدود میں ڈکیٹی کی واردات نو مسلح ڈاپو شہری عبد الحمید کے گھر سے بارہ لاکھ روپے لوٹ پر فرار ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکامات پر سہون میں تجابزات کو ہٹانے کا سلسلہ جاری منچر جھیل سے نکلنے والی تمام شاکھوں سمیت گریائے سندھر قبضہ مارکیاں کو وارننگز دیدے ملک بھر میں دھنکہ راج برقیار فرامی کرکر ٹیم کے آل راؤنگر محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی فراغ پر فارمنس کی ذمہ داری پوچز پر نہیں ڈالنی چاہیے ہیڈلینڈز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی اسلام علیکم ناغلین این این ٹوڈی فور میوز کی جانب سے میاہور راجہ دی آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں شو ڈون برابر انٹرٹینمنٹ سے بھرپور موسکرانے کی بجا تم ہو موسکرانے کی بجا تم ہو موسیقی موسکرانے کی بلک موس سوء موسیقی 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 بلٹن میں خوشیامدیر کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنچواب کے پی بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا آج 21 جنوری کو اسلامباد میں ہونے والے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجلاس میں پنچواب اور خیبر پکتون خواہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کی صدارت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیبرہ سکندر سلطان راجہ کریں گے اجلاس میں تمام صوبوں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے ان پیمنا اجلاس میں الیکشن کمیشن کمیشن کنچواب اور خیبر پکتون خواہ کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے حکام کو آگاہ کریں گے آج ہونے والے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق عدالت سے حکم امتنائی کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے لیے مردم شماری کے نتائج رکے رہنے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے اور عمران خان کو لانے کے لیے یہودیوں نے پندرہ سال محنت کی مولانا فضل الرحمن جات گئے جامعہ انوار العلوم مہران چون تورنگی میں جمعیت علماء اسلام سندھ کی مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور ان کو لانے کے لیے یہودیوں نے پندرہ سال محنت کی ہے ممل میر محمد علی خان خوصہ سے سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھرانی برادری کے افراد کی جہرہ اللہ یار میں ملاقات ممل خوصہ اتحاد کے دفتر میں ملاقات کے دوران چیف زادہ ممل میر محمد علی خوصہ نے سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھرانی برادری کے چیف زادہ میر امیر علی خان سندھرانیوں دیگر سے بات ست کرتے ہوئے کہا کہ خوصہ قوم کا آپس میں اتحاد نیک شگون ہے اس اتحاد سے خوصہ قوم میں مزید مضبوطی آئے گی کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ قہاد و اتفاق کے بغیر قومیں اور معاشریں منتشر ہو جاتے ہیں خوصہ قوم کا شمار ملک کی سب سے بڑی قوم میں ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اقابرین کے صلاح مشوے سے اپنی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے کردار ادا کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں تب جا کر ہم اپنی منظر تک پہن سکیں گے اس موقع پر سندھ کے سندرانی برادری کے افراد نے چیف سادہ کو اپنی جانب سے مکمل قابون کا بھی اظہار کیا اور ناظرین اپنے شامل کرتے ہیں پتوکی سے خانہ سٹرائے مبلچوکی سورسنگ کی حدود میں ڈکیٹی کی بارکات عبدالحمید گھر بنانے کے لیے فیصل بینک سے رقم نکلوا کر لائیا تھا تو نو مسلح ڈاکو تقریباً گیارہ بس کے پچیس منٹ پر گھر میں داخل ہوئے اور دو گھنٹے مسلسل گھر والوں کو یرگمال بنائے رکھا چار مسلح ڈاکو گھر کی چھت اکھاڑ کر کمرے میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرگمال بنا لیا مسلسل تلاشی اور گھر میں موجود افراد پر تشدد بھی کیا ڈاکو مسلسل دو گھنٹے گھر کی تلاشی لیتے رہے اور بارہ لاکھ رفے لوٹ کر فرار ہو گئے سٹرائی مغل پولیس موقع پر پہنس گئی اور پفتیش شروع کر دی اور ناظرین آپ کا مزید اپ ڈیٹس کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر سہون میں تجاوزات کو ہٹانے کا سلسلات جاری لال با کے قریب چھوڑنن وقت پر انتظامیہ کی کاروائی سینٹروں ایک کر مربع زمین خالی کروا لی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل گرامت کیا جا رہا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر سیون عبد الرحیم قریشی کا موقف شروعاتی مرحلے میں لال با کے قریب کاروائی قابلی آغاز ایس ٹیو ایریگیشن زمین رحمت دیرو کا کہنا ہے کہ کاروائی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں بڑھتی جائے گی لوگوں کو چاہیے کہ سرکاری ارازی فیل پور خالی کر دیں انتظامیہ کی وارنگ جاری کاروائی میں پولیس مقام انتظامیہ محتمیہ پاشی سمیت زلعی انٹین کونسمنٹ فورسز کے عملدار بھی شریک اور ناظرین اب آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے سلیں کہ ملک بھر میں دھند کا راز بڑھ قرار حد نگاہ کئی مقامات پر صفر موٹر ویس سمیت پورے پاکستان میں دھند کے دیرے حد نگاہ کئی مقامات پر صفر ریکارڈ کی گئی اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا شہری گھر میں رہنے پر مضبور خیلوں کی خبروں سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کھلاریوں کی خراب پرفارمنس کی ذمہ داری کوچز پر نہیں ڈال دی چاہیے محمد حفیظ لاہور میں سپورٹس جنرلسٹ اسوسییشن کے پروگرام میڈی پریس میں سوالات کے ذوابات دیتے ہوئے محمد حفیظ نے کہا کہ میس بول حق کی کوچنگ میں میرا سال بہت اچھا گزرا ہے مجھے تب ہی کوچنگ کے دوران مسئلہ نہیں ہوا یہ منشمنٹ میرے دل کی آواز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پر آپ کھیلیں تو سارا ملبا کوچز پر ڈال دیں حفیظ کا کہنا تھا کہ میں اگر برا کھیلا ہوں تو اپنی وجہ سے برا کھیلا ہوں اور اگر میں نے رنز بنائے ہیں تو اس میں کوچز کافی کردار ہے ہمیں ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے شہیں نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایش کی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر فرق امن کے ساتھ